بسم اللہ الرحمن الرحیم جسے روزانہ شب ساتھ بج کر پانچ منٹ پہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعیت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں ناشت کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ روزانہ کی طرح حاضر خدمت ہیں اور ان سوالات کے جواب دینے کے لیے مفتین کرام کا ایک پینل ہمارے ساتھ موجود ہے امید کرتے ہیں کہ آپ بھی اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے اور اپنے بہت سارے سوالات ہمیں بھیجیں گے دنیا بھر سے اور سوال بھیجنے کے طریقے کا جو سوال ہے اور وہ یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ آپ فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھ کر ہمارا پیج سرچ کریں گے ہمارے پیج پر آنے کے بعد اگر آپ نے ابھی تک ہمارا پیج لائک نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے پیج لائک کریں گے اور اس کے بعد ہمارے اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بن کر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے اور خیال رکھیں گے کہ کہیں آپ کا سوال فرقہ وارانہ یا سیاسی نوعیت کا حامل تو نہیں ہے کیونکہ ایسے سوالات اس پرگام کا حصہ ہم نہیں بناتے ہیں اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے سوالات ہیں انشاءاللہ والعزیز بروقت اس پرگام کا حصہ بنانا وہ ہماری ذمہ داری ہے اور بہرحال آج کی نشست کے مؤسس مہمانوں کا میں تعارف کرواؤں گا اور پھر آغاز کریں گے پرگام کا انشاءاللہ اور آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ جس طرح خود اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں اس پرگام کو سنتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرتے ہیں بہت سارے دینی شریف مسائل سیکھتے ہیں تو آپ شیئر کا آپشن استعمال کر کے اس پرگام کو اپنے دو صحباب اپنے عزیز وقارب تر شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس خیر کے کام سے استفادہ کر سکیں اس دین اور شریعت کے جو علم کا ایک سلسلہ ہے یہ سیکھنے سکھانے کا جو سلسلہ ہے اس سے وہ استفادہ حاصل کر سکیں تو ایک بہت ہی آسان سا کام ہے کہ آپ نے شیئر کا آپشن استعمال کرنا ہے اور یہ آپ بھی بیٹھے بٹھائے انشاءاللہ والعزیز اس عجر میں شریک ہوں گے جو لوگ سیکھنے اور سکھانے کی صورت میں حاصل کریں گے آج کی نشیز کے معزز ممان مرساد مفتی صدو اللہ شہباز صاحب کل کی طرح موجود ہیں سینئر در مفتی استاز الحدیث جامت الرشید کراچی اور ساتھی ساتھ جامت الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مصول اسیسن ڈاریکٹر ماہر فلکیات ہیں آج کی دوسرے معزز ممان کل بھی موجود تھے ہمارے ساتھ مفتی عابد شاہ صاحب سینئر در مفتی استاز جامت الرشید کراچی حلال پول کے حوالے سے بہت ہی گہری ماہرانہ رائے رکھتے ہیں اور آپ سے مزید کسی تعارف کے آپ کے لئے وہ محتاج نہیں ہیں بہرحال آج کی نشیز کا پہلا سوال مفتی صدو اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں رکھیں گے اور سوال ہم سے پوچھا ہے افرا سیاب خان صاحب نے صاحب یہ پوچھتے ہیں کہ جس نے خود آزان دی ہو وہ دوسری مساجد کی آزان کا جواب دینے کا پابند ہوگا موسیق بسم اللہ الرحمن الرحیم جس شخص نے خود آزان دی ہے وہ تو گویا کہ مسجد میں ہی ہوگا تو جو شخص مسجد میں ہوتا ہے اس کے ذمہ آزان کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا ویسے اگر مسجد میں نہ بھی ہو تو اگر اس نے ایک مرتبہ آزان کا جواب دے دیا ہو تو پھر بقی آزانوں کا جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا اپنے محلے کی مسجد کا جواب دے دیا جائے اور اس کے بعد پھر بقی آپنے کام میں لگ جائے تو کوئی حرج نہیں کوئی حرج نہیں بہت بہت شکریہ محمد فیضان صاحب دہلی سے پوچھتے ہیں ایک صورت کو دو رکعت میں لگتار پڑھنا یعنی پہلی رکعت میں بھی وہی صورت پڑھی دوسری رکعت میں بھی وہی صورت پڑھی یہ کیا درست ہے یا درست نہیں ہے نہیں اس معاملے میں اس مسئلے کے بابت یعنی سنت اور فرض نماز میں کوئی فرق ہوگا یا سب کے لیے ایک ہی حکم ہوگا یہ حکم تو سب کے لیے ایک ہی ہے کہ ایک ہی صورت کو بار بار نہیں پڑھنا چاہیے الوتا اگر کسی کو دوسری صورت یاد ہی نہ ہو تو پھر وہی پڑھ لے کوئی حرج نہیں اس میں لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہر رکعت کے لیے نقصان نہیں نماز ہو جائے گی اور نقصان نہیں ہے بہرحال نہیں پڑھنی چاہیے اس طرح یہ کی صورت بار بار مناسب نہیں ہے اگلی سوال ہے حافظ عارف صاحب کے انڈیا سے چار رکعت والی نماز میں اگر دوسری رکعت میں بھولے سے درود ابراہیمی پڑھ لیا جائے تو سجدہ صاحب لازم ہے اس کی کیا وجہ ہے جبکہ درود بھی تو دعا ہے اور وہ بھی عربی میں ہی ہے دیکھیں ایک ذابطہ ہے فقہی کہ اگر نماز کے واجبات میں سے کسی واجب کو بھولے سے چھوڑ دیا یا اس میں تاخیر ہو گئی یا پھر فرائض میں تاخیر ہو گئی جو نماز کے فرائض ہے ان میں سے کسی فرض میں تاخیر ہو گئی تو اس تاخیر کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے تو دوسری رکعت کے بعد جو تشہد ہوتا ہے تو اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہوتا ہے دوکہ فرض ہے تو اس فرض کیام جو فرض ہے اس میں تاخیر ہوتی ہے تو تاخیر فرض کی وجہ سے اس کے اوپر سجدہ صاحب العظم آتا ہے باقی اور کوئی مسئلہ نہیں جی ٹھیک ہے بہت شکریہ یہ آپ نے جواب دیا اور میں نے ایک بڑا عاشقانہ جواب سنا تھا ایک بڑے بزرگ تھے ان کی مجلس میں ایسے ہی انہوں نے اپنے جو مریدین بیٹھے تھے ان کو محضوظ کرنے کے لیے جواب دیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ اصل حکم یہ ہے کہ ہم جب قادہ اولہ میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں درود نہیں پڑھنا ہم بھول کر پڑھتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارے روح سجدہ صاحب العظم ہوتا ہے اللہ تعالی کو یہ بات گوارہ نہیں ہے کہ میرے محبوب کا نام کوئی غفلت ملے ٹھیک ہے نا تو اللہم صلی اللہ علیہ محمد جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم سجدہ صاحب کرتے ہیں تو اس طرح شاید انہوں نے ویسے ہی اصل بات وہی ہے جو مصحب نے فرمائی تو میں نے ایک کوٹ کر دی بات سنی تھی لیکن اس کو یہ نہ ہو کہ کوئی ایک شخص جانبوجھ کے لینا شروع کرتے ہیں جانبوجھ کے لینا شروع کرتے ہیں بس وہ ہاں جی بلکل میں نے جس راز کیا کہ اصل جواب وہی ہے کہ واجب میں تاخیر وہ اصولی بات سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اگلے سوال ہے محمد صاحب میسیز مبشر صاحبہ کا کراچی سے وضو کے نفل پڑھنے کے لیے گیلے وضو سے نفل پڑھنا ضروری ہے یا وضو سوک جانے کے بعد بھی پڑھ سکتا ہے بس وضو کے بعد نفل پڑھنا اس کو تحییت الوضو کہہ دیے جاتا ہے تو چاہے آپ کے آزا خوشک ہو گئے ہیں یا نہیں ہو گئے اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتیاب شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سید زمان شاہ صاحب پرواز سے پوچھتے ہیں کیا سٹیٹ لائف انشورنس سے پیسے کا لین دین کرنا یہ جائز ہے اور سٹیٹ لائف انشورنس مبصہ صاحب اور تقافل آج کل جو رائج ہے انشورنس کے آلٹرنیٹ کے طور پر مارکیٹ میں ان دونوں میں فرق کیا ہے اس میں بھی تھوڑی سی روشنی ضرور ڈالیے گا جی نہیں سٹیٹ لائف انشورنس وہ سود رباغ قرار قرار کئی ناجائز چیزوں کا مجموعہ ہے اس لیے سٹیٹ لائف انشورنس سے پیسے لینہ دینا تو جائز نہیں ہے اور جیسے آپ نے سوال کیا کہ اس میں اور موجودہ تقافل میں کیا فرق ہے تو اس میں بنیادی فرق جن حضرات علماء نے تقافل کو ایک آلٹرنیٹ کے طور پر انشورنس کے متبادل کے طور پر متعارف کرائے ہیں تو وہ بنیادی فرق وہ اس میں یہ لائے ہیں کہ انشورنس کی صورت میں جو ایک عقد ہوتا ہے وہ عقد معاوضہ ہوتا ہے کموٹیٹیو کنٹرکت جس کو کہتے ہیں اور عقد معاوضہ کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اس میں ربا قمار غرر یہ چیزیں وہ قابل برداشت نہیں ہوتی جبکہ جو تقافل کا نیا نظام اس کے متبادل کے طور پر متعارف کرائے گیا ہے اس کی بنیاد وقف پر ہے اور وقف ایک عقد تبرو ہے عقد معاوضہ نہیں ہے تو اس لئے عقد تبرو میں اس قسم کی یعنی غرر بے یقینی وغیرہ اگر ہو تو وہ اس کو برداشت کر لیا جاتا ہے اس کی بنجائش دی جاتی ہے تو یہ بنیادی فرق ہے کہ تقافل کی بنیاد عقد غیر معاوضہ پر ہے یعنی عقد تبرو پر اور انشورنس کی بنیاد عقد معاوضہ پر ہے بے پر ہے تو اس میں یہ چیزیں برداشت نہیں کی جاتی ہیں تو اس وجہ سے کنونشنل انشورنس جائز نہیں ہے اور تقافل کے بارے میں علماء کی دو آرہ ہیں بعض علماء نے اس کی بنجائش دیئے بہت بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر تو ناظر محترم یہ بات آپ یاد رکھ لیں اندر کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کو بتائیں کہ بنیادی فرق یہ ہے کہ انشورنس کی جو بنیاد ہے سٹیٹ لائف انشورنس یہ دیگر ان کی بنیاد ہے عقد معاوضہ پر اور جو تقافل ہے جس کو بعض علماء جائز کہتے ہیں انہوں نے اجازت دیتے ہیں تو اس کی بنیاد عقد تبرو پر ہے اس کی ڈیٹیلز پھر جو ہے وہ انکسہ نے آپ کو بیان کر دیئے ہیں اس قریب کو بھی آپ سن سکتے ہیں اگلا سوال ہے انشورنس صاحب کی خدمت میں سلمان حفیظ صاحب کا ملتان سے انشورنس صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ اب باہر سے کچھ امپورٹ کرتا ہے کسی ملک سے اس کی قیمت پانچ سو پچاس ڈالر پر ٹن ہے لیکن وہ چار سو ڈالر کے ذریعے دیتا ہے اور باقی ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجتا ہے کیونکہ اگر وہ پوری قیمت لسی انہوں نے لکھا ہے دے تو اس کو ٹیکس بہت پڑتا ہے ایسا کرنا اس طرح سے معاملات کرنا اس کے لیے ٹھیک ہے اور کمائی کا پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا مسلم دیکھیں حکومت کے جو ٹیکس ہیں وہ دونوں قسم کے ہوتے ہیں ہر ٹیکس سے بچنا یہ شرعان جائز نہیں ہے بلکہ یہ بھی چوری کی ایک قسم ہے بلکہ یہ عام چوری کی بنسبت اس لحاظ سے زیادہ شدید ہے زیادہ سخت ہے کہ اگر ایک عام آدمی سے کوئی چوری کرتا ہے تو کسی بھی وقت اس کو توبہ کی اگر توفیق ہو تو وہ اس کو واپس بھی کر سکتا ہے لیکن حکومت سے جو چوری کی جاتی ہے وہ دو جتنے ملک کے جتنے افراد ہیں انساروں سے وہ چوری ہوتی ہے تو اس لیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹیکس علی الاطلاق ٹیکس کو وہ سمجھنا ناجائز سمجھنا اور اس کو چوری کو جائز سمجھنا یہ رویہ درست نہیں ہے البتہ اتنی بات ہے کہ اگر کوئی ٹیکس واقعہ تن ظالمانہ ہو تو اس ظالمانہ ٹیکس سے ایسے طریقے سے بچنا اس کے لیے ایسی تدبیر اور ایسا ہیلہ اختیار کرنا کہ جس میں سری جھوٹ نہ بولنا پڑے اور اپنی عزت کو خطرے پہ دعو پہ نہ لگانا پڑے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہاں انہوں نے جو صورت لکھی ہے اس میں ہنڈی کے لسی کے بجائے ہنڈی کے طریقے کو یہ اختیار کر رہے ہیں تو ہنڈی بزاعت خود ایک خلاف قانون کاروبار ہے اور جو چیز یعنی حکومتی قانون اس لیے ہنڈی کا راستہ اختیار کرنا تو شرعن بھی گناہ ہے اور جائز نہیں ہے البتہ اگر یہ ٹیکس واقعتاً ظالمانہ ہے تو یہ کوئی اور جائز تدبیر اختیار کر سکتے ہیں باقی یہ ٹیکس ظالمانہ ہے یا نہیں ایل سی کے ذریعے سے ایمپورٹ کی صورت میں جو ٹیکس لگایا جاتا ہے تو اس کی کوئی تفصیل جب تک پوری تفصیل اس معاملے کی ہمارے سامنے نہ ہو ٹیکس کی شرعہ سامنے نہ ہو تو ہم کوئی بات اس حوالے سے نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ ٹیکس ظالمانہ ہے یا نہیں ہے اور اس سے بچنا جائز ہے یا نہیں ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ فردر جیل آپ بھیج سکتے ہیں سپیسیفکلی آپ کا جو مسئلہ ہے اس حوالے سے تو اصولی بات ہوئی ہے جو بیان فرما دی گئی اگر مزید آپ کو بزاحت چاہیے تو اس کی ڈیٹیل بھیج کر پوچھی جا سکتی ہے امبرین صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا شابان ذلقادہ ذلہجہ میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے سونا تھا کہ کسی تین مہینے میں ان تین مہینوں میں سے کسی ایک مہینے میں عمرہ کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کی وضاحت درکار ہے موسیقی یہ مسئلہ بالعموم مطلق طور پر مشہور ہے کہ اگر کوئی اشہر حج میں عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے لیکن یہ اس طرح مطلق طور پر صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے کہ چند شرائط کے ساتھ اگر کوئی آدمی اشہر حج میں یعنی شوال ذلقادہ اور ذلہجہ کے پہلے دس دنوں میں عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض ہوتا ہے اور ان شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس آدمی نے پہلے سے حج نہ کیا ہوا ہو اگر پہلے سے حج کر چکا ہو تو چونکہ حج صرف ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے تو وہ اگر ان مہینوں میں عمرہ کر لے تو اس پر حج فرض نہیں ہوتا دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اشہر حج میں عمرہ کرنے کے بعد وہاں ٹہر سکتا ہو یعنی اس کے پاس مسارف بھی موجود ہوں وہاں ٹہرنے کے اور قانوناً اس کو اجازت بھی ہو تو اگر اس کے پاس مسارف نہیں ہے یا قانوناً اجازت نہیں ہے جیسے کہ آج کل نہیں ہوتی تو ایسی صورت میں بھی اس پر حج فرض نہیں ہوگا اگرچہ پہلے اس نے حج نہ بھی کیا ہو تو اس لیے جب تک یہ تین شرائط موجود نہ ہوں اس وقت تک اشہر حج میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوگا اور اگر یہ تینوں شرطیں موجود ہوں تو پھر حج فرض ہو جائے گا بہت بہت شکریہ موسی صاحب آپ کا عمومی طور پر حج فرض سمجھنا یا کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے تین شرائط اس کی موسی صاحب نے فرمائی ہیں اگر ان دنوں میں یہ تین شرائط پائی جائیں اور آپ عمرہ کر رہے ہیں تو آپ پر حج فرض ہوگا دوائز نہیں ہوگا سیف اللہ شفیق صاحب اپنے باست پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو فرمایا تھا یا پھر حج قرآن ادا کیا تھا جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تمتو فرمایا تھا یا قرآن فرمایا تھا یا افراد فرمایا تھا اس سلسلے میں تینوں مسائلے کہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ دو حضرات یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قرآن کیا تھا جبکہ حضرات شوافع اور مالکیہ کا یہ مسئلہ کہا ہے کہ آپ نے حج افراد کیا تھا اور کچھ حضرات کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ نے حج تمتو کیا تھا اور حدیث کی روایات سے تینوں تینوں کی تعیید کرنے والی حدیث مل جاتی ہیں البتہ محققین نے حضرت امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اس مسئلہ کو راجع قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا چنانچہ بیس سے زائد صحیح اور صحیح روایات سے اس کا ثبوت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج قران تھا جی چیگ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج تھا وہ حج قران تھا اگلہ سوال مفتی حسد اللہ شہباز صاحب کی خدمت میں لے کر جاؤں گا اور وہ سوال سائل کا نام درج نہیں ہے بارہ اگر نماز کے دوران کوئی آئے اور یہ کہے کہ جب نماز پڑھ لو تو بھائی اگر آ جانا کام ہے نماز پر فرق نہیں پڑھتا نہیں جو اس نے بات سن لی ہے تو سننے کے بعد نماز کے بعد ہی وہ عمل کرے گا تو کوئی حرج نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے بہت شکریہ اسرار خان صاحب شارجے سے پوچھتے ہیں میں رمضان مبارک کے مہینے میں عمرہ کرنے گیا اور وہاں تراوی کے بعد ویتر بھی امام حرم کے پیچھے پڑے میں نے لیکن وہاں ویتر کا طریقہ یہ ہے کہ ایک رکت پڑھی جاتی ہے پھر سلام پھیرنے کے بعد دو رکت الگ ادا کی جاتی ہیں کیا اس طرح سے میری ویتر ادا ہو گئے ہیں نماز ویتر جو میں نے پڑی وہاں پہ یا نہیں ہوئے ہیں یہاں امارات میں بھی یہی طریقہ ہے مصابت کیا حکم ہے یہ وہاں پر جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ پہلے دو رکعت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد پھر سلام پھیر کر پھر ایک رکعت ویتر پڑھتے ہیں ان کے ہاں یہی طریقہ ہے کہ دو سلاموں کے ساتھ تین رکعت پڑھتے ہیں اور ہنفیہ کے ہاں ایک سلام کے ساتھ تین رکعت پڑھنے ہوتی ہے تو عام تو دوسری جگہوں میں تو اس کی اجازت نہیں ہوتی کیونکہ ہمارے ہاں ایک سلام کے ساتھ تین رکعت پڑھنا واجب ہے اور شافیہ کے ہاں اور رنبلیہ کے ہاں تین رکعت دو سلام کے ساتھ پڑھنا واجب نہیں ہے ایک مستحب ہے دو سلام کے ساتھ پڑھنا تو ہمارے ہاں تو ایک سلام سے پڑھنا واجب ہے لہذا عام اگر اپنے علاقے میں ہے پھر تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے البتہ ہرمین شریفین میں کیونکہ دوبارہ بیتر پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہوتی اور ایمہ ہرمین کو چھوڑ کر لوگ دوسرا اپنے ویتر پڑھیں اس کو مناسب بھی نہیں سمجھا جاتا اس لیے جو متاخرین حنفیہ ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر ہرمین میں ہے تو پھر تو پڑھ لیا جائے ان کے بیچے اگر ہرمین کے علاوہ کسی دوسری جگہ میں ہے تو پھر اپنے ویتر پڑھنے چاہیے اس امام شافی کے بیچے نہیں پڑھنے چاہیے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا ہرمین میں ہے تو پڑھ لینے چاہیے ہرمین کے علاوہ جیسا آپ امارات یا شہر جو وغیرہ میں جہاں رہتے ہیں تو وہاں پھر اپنی نمازیں بھی اتر ادا کرنی چاہیے بہت شکریہ اور اگلی سوال محمد عماد صاحب کا ہے کوہٹ سے مسجد میں الماریوں کے اندر شیشے لگے ہوتے ہیں جن میں اپنا آکس نظر آتا ہے ایسی جگہ نماز ادا کرنے کا کیا حکم ہوگا اور آگے گیس کے ہیٹر بھی لگے ہوئے ہوتے ہیں جن سے آگ کی نسبت ہوتی ہے تو ان کا کیا حکم ہے کیا یہ آگ کو سجدہ تو سرنہ نہیں ہوگا جو شیشوں کا مسئلہ ہے اس میں تو نمازی واقعیتاً مشوش ہوتا ہے اس کا توجہ اس کی توجہ بار بار اپنے آکس کی طرف جاتی ہے لہذا اسے احتیاط کرنی چاہیے اگرچہ نماز فاسد تو نہیں ہوگی لیکن خود جو مسجد کے متولی وغیرہ ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر شیشے اولاً تو لگائیں نا اگر لگائیں تو ان کے اوپر کاغذ بگایا ایسی چیز لگا دی جائے تاکہ لوگوں کا آگ سے نظر نہ آئے باقی دوسری بات جنہیں کہ آگ یہ ہیٹر لگے ہوتے ہیں تو آگ کی عبادت سے مشابت تو نہیں آئے گی تو اس میں آگ کی عبادت نہیں ہے آگ جس کی عبادت کرتے ہیں وہ شولہ ہوتا ہے آگ کا جیسے کہ جلنے والی آگ ہوتی ہے اس ہیٹر کی عبادت نہیں کرتے ہیں تو لہٰذا اس میں کوئی مشابت ان کے ساتھ بھی لازم نہیں آتی ہے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلہ سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے محمد عوی صاحب نے اسلام آباس ہے کیا مسجد میں ایسے خاکے پیش کرنا جس میں ہنسی اور میزا کا پہلو نمائع ہو جائز نہیں جی مسجد لہو لعب کے لیے نہیں ہے تو لہٰذا وہاں ایسے خاکے پیش کرنا تو ٹھیک نہیں ہے البتہ اگر کوئی عالم بیان کر رہا ہے اور دوران بیان کوئی ایسا لطیفہ آگیا جس میں ہنسی کی بات تھی اور لوگ ہنس پڑے وہ ایک الگ مسئلہ ہے تو ہونا بھی چاہیے کچھ کچھ دیرے بعد تاکہ لوگ بور نہ ہو جائیں باقی ہے کہ مجلسی اس بات کی قائم کرنا کہ وہاں پوری بندھار ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک نہیں مسجد اس کام کے لیے نہیں بہت بہت شکریہ مفتی آبش شاہ صاحب حج کی جب ترخواست جمع کروائیں تو قربانی کے ساتھ جمع کروائیں پہلے کر دیا تو دم آ جاتا ہے بڑا امپورڈر مسئلہ ہے مصابی جی اگر کسی کی استطاعت ہو کسی کے لیے یہ ممکن ہو کہ وہ اپنے طور پر قربانی کا انتظام کر سکتا ہو تو بہت اچھی بات ہے زیادہ بہتر صورت تو یہی ہے کہ وہ حج سکیم میں قربانی کی رقم نہ داخل کرے اور اپنے طور پر اپنے ذریعے سے قربانی کرے اور اس میں پھر ترتیب کا بھی خیال رکھے کہ قربانی حلق سے پہلے کرے کیونکہ حناف کے اصل مسئلہ پر یہ واجب ہے البتہ آج کل یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آدمی اپنے طور پر وہاں قربانی کا انتظام کر سکے تو اس لیے اگر حج سکیم میں کوئی آدمی رقم داخل کر دے قربانی کے نام پر اور وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کی طرف سے قربانی کر لیں گے تو ایسی صورت میں اس شخص کی قربانی ہو جائے گی حج کی اور اس کی ذمہ داری ادا ہو جائے گی آگے وہ قربانی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں اور دوسرے جہاں تک ترتیب کا مسئلہ ہے تو ترتیب کے مسئلے میں جہاں تک ممکن ہو کوشش تو کرنی چاہیے اپنے مسئلہ پر عمل کی لیکن بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس پر عمل کرنا چونکہ موجودہ حالات میں مشکل ہے تو اگر کسی سے اس پر عمل نہ ہو سکے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ایک قول اس ترتیب کے سنت ہونے کا بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کا حج ادا ہو جائے گا اور اس پر کوئی دم بھی نہیں آئے گا جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ پہ جزاکم اللہ اگلا سوال ہم سے پوچھا ہے ابو ابراہیم صاحب نے ہیدر آباد سے وہ یہ پوچھتے ہیں ایک پلوٹ قسطوں پر لیا ہے کچھ رقم ادا کی ہے اور کچھ ادا کرنی ہے اس پلوٹ کی زکاة کا حساب کیسے لگایا جائے گا جبکہ پلوٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہوا ہے جب پلوٹ تجارت کی نیت سے خریدا ہے تو اس کی زکاة دینا تو واجب ہے جہاں تک طریقے کا سوال ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی پلوٹ کی قیمت ہے اس وقت وہ معلوم کریں اور پھر جتنی قسطیں باقی ہیں یعنی جو ابھی واجب الادا ہیں ان قسطوں کو پلوٹ کی قیمت سے منہ کرنے کے بعد جتنی قیمت